قَالَ النَّفِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ محرم محمود بدانی صحیح زیادہ مضبط تمام حضرات کلکتہ کے مختلف کموپریش 15 حلقے ہیں مختلف حلقے کے ذمہ داران تشریف لائے ہیں یہ خوش آئیں اور مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ ہے ایک نیا مور ہمارے لیے ہے اس لیے کلکتہ کا ذمہ داران جب تحضیل کی شکریہ اور غرصر عزائی کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے محسنہ محمود مقرن جمع کو تقریب اپنے دی اثر تقریب کی توفتی ہوگی تین مطالبات ہمارے سامنے ایک مطالبہ ریزرفیشن کے مطالب ایک مطالبہ جان و مال کے تحفظ کے مطالب اور ایک مطالبہ اوطاف کے حفاظہ تاہوا دوزراری کے مطالب میند مقدمہ اور مزید کبتگو کے پر غیر ریزرفیشن مطالبہ ہم یہ کہنا چاہیں گے مرینی بنگان کے میں دو ہزار دیارہ کے سنسس میں نو کروڑ بیس لاکھ مردوں شمالی ہوئی ہے اس سال یعنی ہندوستان میں ایک ستو بیس کروڑ اگر لوگ بستے ہیں مغری بنگان میں نو کروڑ بیس لاکھ کمو بیش باگوہ رشتہ بنگان میں ہم لوگ رہتے ہیں اٹھٹیس ہزار تین سو گاؤں یہاں ہیں پہنٹیس ہزار گاؤں کو مسلمان آمار اور پہنسک ہزار مساجی بنگان میں موجود مغری بنگان میں ریزرفیشن کیوں چاہیے اس کا پسمنزر آپ سن لیں اور سمجھیں بائیس فیسر ریزرفیشن ملتا ہے سیکیول کاف کو اس سی کو چھے فیسر ریزرفیشن ملتا ہے سیکیول ٹائی کو اس پی ساپ فیسر ریزرفیشن بھنگان ملتا ہے او بی سی کو بائیس ساپ اور چھے یعنی پہنٹیس کی ساپ سو میں سرکاری جو بھی ملانک ہیں نوکری ہیں کسی قسم کی آگا حکومت کی بات ہے تو پہنٹیس کی تر ریزرفیشن اسٹری اسٹی او بی سی کے لیے لائے ہیں اب اس کے بات باقی رات آئے بائیس ساپ اب جو بائیس ساپ کی بات ہے ہم اساہ حساب لگا کر دیکھتے ہیں سرکار کمیٹی کے لیپورٹ کو سرم نے لگتے ہوئے صرف دیڑھ فیسر مسلمانوں کو روک کر دیکھنی ہیں اب سوچئے پائیس ساپ میں سے دیڑھ ہم دو ہی سمجھیں باقی رات آئے تیس ساپ باقی رات آئے تیس ساپ کی بات ہے یہ پابو اور غیر مسلم بڑے کنانے کے لوگ فائدہ ہوتا ہے کوئی کہ نائنٹی ایک پرسن لوگ بنگال میں حکومت سطح اور مراہد حاصل کرتے ہیں بندسی بنگال کے مسلمان تیس پیس تک تناسب ہونے کے باوجود ہم باہد ہوتا ہے ابھی بتا چلا بوٹنگ میں چالیس پیس تک مسلمان بوٹا تھا اور ملکل شمالی میں تیس پیس تک ریزروشن میں صرف دیڑ یا کو پیس تک آخر یہ ظلم ہم لوگ کب تک برداشت کرے گی وہ آجوکا ہے ہم اس سلسلے میں کروٹ لیں ہم اس سلسلے میں اپنی بات آجے بڑھائے تکلیف کی بات ہے ابھی ستر صاحب نے گلستہ دھے دن پہلے آئے تھے سوچارس پارٹی کی زیمیٹنگ میں انہوں نے کسی انگلزی احمان کو بکھایا مجھ کو تو حکومتے منگان سے نہ ملاقات نہ بات چی اور اخبار میں آیا سرچال صاحب سے ملاقات کر کے حکومت پالیسی تہی کر رہی ہے سپے چھوٹ سپے چھوٹ دنگاوازی کن کا کہنا ہے انتظار کھو ہم دے گے ہم نے اس مطالبہ میں لکھا ہے گوٹھا موٹی موچھا دو دفع چپریش کروا گئی ہے اور ان سے کھا ہے آپ کے مطالبہ میں مانے گے کیا چاہیے آپ کیونکہ وہ اکسینسٹ بھی ہوتے ہیں سیکھول ازن پر بات بھی کرتے ہیں اب ان کی ملاقات راستہ پڑے چکا مامشت ہے دو ازن پر اعلانات ہو رہے ہیں یہ دے گا یہ دیں گے اسکول آئیں اسپتال ہیں ان کی ملاقات غریب بھنگال کے مسلمان ان سے باق نہ سننے کی نہ کہنے کا کوئی راستہ ہے اس لیے آج اس عظیم الشاہ نمائد لاستعمال کلکتہ دنیا توڑا ہے مطالبہ کرنا چاہیں گے بھنگال میں تیس پیسر مسلمان ہیں ہم کنوبے بیس ریسٹر چاہتے ہیں پہلے تیس پیسر دو جمعیت کے حصول اور جمعیت کے مطالبہ میں تو پاپولیشن پیٹر ہے یعنی تیس ہی دو شروع کنوبیس سے جزے پھر شکر کے کو چھوڑ کر کام آگے نہیں بھرے اللہ نے چاہا آئندہ دیسل مریعہ جنوری کے شروعی آخر میں ہمارے قائد مرطان کی منظوری پر کلکتہ میں لاکھوں لوگوں کا انشاءاللہ اس طرح مبارا کا انشاءاللہ مرمائیں گے نسائل ریسٹر کہنا پڑے گا دو اٹھائیس نندی گرات میں چودہ آدمی نے قربانی دی لاکھوں کھل جلائے گے بنگال میں تبدیلی آئیے بنگال کے مسلمان نوجبانوں میلے گا کربانی نہیں دیکھیں گے دروڑی ہمارے آپ کے جانے درودی ہیں دوسرا مطالبہ ہے اوکاپ کے محبتہ ہیں سچاک کمیٹری کے ریپورٹ کے برموجی ایک لاٹھ اٹھالیس ہڈا دو سو پرپارٹی منگا ہو گئے ایک لاٹھ اٹھالیس ہڈا دو سو پرپارٹی اوکاپ کی ہے یوں پی کے بعد سب سے زیادہ پرپارٹی منگا ہو گئی اس میں سے صرف آٹھ ہزار یا نو ہزار پرپارٹی اول پورٹ میں ان نومر یعنی درج ہے باقی سب خرشے کے کھا دے ایک لاٹھ پرپارٹی حساب کے تار ہم مطالبہ آ کرنا چاہتے ہیں اور جی آر بھٹا چاہیے کمیشن نے اوکاپ کے خوبص اور گھبریں کم قیمت میں خرید پروں سب کے نشان دے کی تقریب کی بات یہ ہے چیپ نشطہ نے اس مسئلے کو دھول کرنے کے لیے ابھی اعلان کیا کہ وہ ریپورٹ نامکمل ہے ہم سی بی آئی سے ریپورٹ کروائے ہیں چھوچئے چار سال کے مہدت کے بعد ریپورٹ آئی اس کو آپ سونتے لیے ہمارے نہیں کرتے پھر سی بی آئی پر چھوڑتے ہیں کیا ہوگا نتیجہ پھر دس سال آگے کی جائے ہم حفاظت کے مطالبہ کرتے ہیں اوکاپ وادوداری اچو ضمیر ہے اس کے حفاظت دھولی چاہیے اس میں کوئی بات ہم سننے پھر صحیح جانو ماں کا تحفظ بنگیان میرا سستی چیز کو یہ تو انسانوں کی چاہت ہے اور انسانوں کا مال اتنے سستے میں جانو اور مال میں احساس ہندوستان میں کہیں کہیں کہ اتنے منگا ہے دن دہارے جسے جائے جس کو چاہے یہ آئی دن کا مصار ہندوستان کے دفعہ 21 میں جمہوری طور طریقے پر اور پوری پوری پاور اور طاقت اسٹیٹ گورنمنٹ پر تھوپی لائے مارڈر آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن بنگا میں دستور کا یہ حصہ کمزور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دفعہ ایک کیس کی سنوائی ہونی چاہیے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے دھنٹ ہو چاہے دھنٹ ہو چاہے دھنٹ ہو تمام لوگوں نے حفاظت جانو ماں کا تحفظ جنو بھی ہے ایک دیچ بہتی تکلیف کے ساتھ کیونکہ کچھ ہزارات ہائی پرس کے گزستہ چال مہینے میں بنگا میں ساتھ آٹھ جگہ فرقہ ورانہ کشیدی کی کی ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے مسجد میں بم پھیل مسجد میں آگلا گیا قربانی کی چانہ خریب دیا گئے لوگ ڈال کر کے آن ان کو اندھر جائے اب تک خاطر خواب کہ قانونی چارہ جو ہی اس میں نہیں تھی یہ بنگال میں سلسلہ جائی ہو چکا یہ بہت تقلیق ہے بنگال کے در مسلم فرلک کے حضرات اپنے جگہ پر مضبور وہ اس کے حق میں نہیں ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کی سزا سکتے سزا ملنی چاہیے اور حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور نہ بنگال ختم ہوں اس لیے ہم 1924 کو دیکھنا نہیں چاہتے آٹالیس کروات کو دھوانا نہیں چاہتے قومی اچھہتی یہ جمعیت قادلی فیصلہ اس لیے چال مال کے تحفظ کے ساتھ یہ بھنا جائی ہے اور دو اخوار کے ذمہ دانوں سے نہیں ہی بدانش ہے بنگال میں الحمدللہ جمعیت دنما کہنا ہوا اکتی پکر زمینی پکر کسی طرح دے میں ہم پھرکل چیزیں ساتھ الفاظ میں کرتے ہیں آپ ہمارے سے ظلم نہیں چیزیں غیر مسلم اخبار اخلاف جس نویت وہ ہماری خبر کو ہم کو دیکھتے ہیں اردو اخبار والے مطبخ سے کام دیتے ہیں یہ ہماری تکلیف تھی اردو کا ہم نے زندہ ہے سارے آپ کو مدارس کام صدر ہے اس لیے اردو اخبار جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے سے ظلم کریں یہ وہ تکلیف تھی ہے اس لیے آپ صدرہ سے گزائی شکل مسلمانوں کے حال پر کمزور لوگوں کے حال پر رہن کھائیں بنگال کے فضا آپ کے ساتھ ہم تو آندبادار برتمال کی طرح اردو کو چاہتے ہیں کہ بنگال کے گھر پر گھر میں آپ آپ پھوچیں یہ آپ تک ساتھ دینا آپ تک آنوالے ساتھ ملجد کر بیٹھتے ہیں آپ تک اس لیے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں لیکن ہمانے ساتھ نائنسا بھی نہ ہو ظلم نہ ہو یہ آپ کے ساتھ آپ کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ حضرت یان دے کوئی تنزی نہیں کوئی ہے تو شہر کے ذمہ دار ہے کوئی ہے تو مسجد کے ذمہ دار ہے پورے بنگالوں میں جمعیت کے سوا کوئی طاقت ہے کسی نے ہمت ہے کسی نے تم ہے بے فرق کے خبر اور چھوٹی چھوٹی خبروں کو آپ نظام دانا کریں لیکن جمعیت جس کے پاس پاور ہے جو زمانہ رخم کو بدل سکتے ہیں حالات کو بگڑھنے میں سوزا نہ ہوں ایسی طاقت کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ اس چیز کو سنے اور بدل کریں ان جملوں کے ساتھ حدیث شریف کا میرے پڑھا سستا آپ کے سامنے پڑھا سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے امصر اخا کا ظالم ہے اور مظلوم ہے تم مدد کرو تمہارا بھائی جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے ظالم کی مدد کیسے کریں سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ ظلم کے راستے کو بھنکو ظلم چلنے نہ لو اس لیے ظلم چلنے میں سب کے لیے تباہی ہو غضا کا خداوننی سامنے آئی تھی آفتان کا خداوننی سامنے آئی تھی ہم وظلوم کے ساتھ ہیں ظالم کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی اسے خدارش کریں گے ہمت سے کارلو ہمت سے کارلی لیے انشاءاللہ رضا رہے سے بنگالہ مل کر رہے گانے پاکنے آفتان